ترکی کے زلزلے سے ٹھیک دو دن پہلے ریسرچر سائنس دان فرینک ہگر بیٹس نے ٹویٹ کیا کیا واقعی یہ قدرتی آفت تھی یا انسانی طاقت کی ٹیکنالوجی سے چھیڑ چھار اس سائنس دان نے اپنے یوٹیوب چینل پر جو ویڈیو چار دن پہلے چلائی اس میں کیا کہا تھا اس ویڈیو میں پاکستان میں زلزلے کے متعلق کیا ذکر کیا گیا تھا مگر ٹھیک دو دن پہلے اس نے اپنی پیشنگوئی کا رخ ترکی کی طرف کیوں کر دیا اور وہ بھی اتنی ایکوریسی کے ساتھ کہ جو ممالک بتائے وہی ہل گئے جبکہ بلکل ساتھ اسرائیل بھی تھا وہاں کیوں اتنا اثر نہ ہوا اس کی ٹویٹ میں جن ممالک کا ذکر تھا وہ تمام مسلم ممالک تھے اور جو نام اس نے لیے وہی اتنی شدت سے ہل گئے اور تباہی ہی تباہی پھیل گئی یہاں تک کہ ترکی میں اس نے ساؤڈ سینٹرل ترکی لکھا بجائے کہ صرف ترکی لکھتا اس نے ساؤڈ سینٹرل ترکی کا ہی لفظ لکھا سب سے پہلے لکھا باقی ممالک سریا لیبنان اور جوڈن کے بتائے جہاں تک شدید جٹکے محسوس کیے گئے مزید حیران کن یہ کہ وہ اپنی چار دن پہلے یوٹیوب ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ کوئی چھ اشاریہ پانچ کی شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے مگر اچانک دو دن پہلے ہی ٹویٹ میں اس نے نہ صرف اپنے ریجن کو بدل دیا یعنی کہ ممالک کو بدل دیا بلکہ مگنیٹیوٹ جو کہ پہلے چھ اشاریہ پانچ بتا رہا تھا اس کو بھی بڑھا کر سات اشاریہ پانچ لکھا اور ویسا ہی ہوا فرینک ہگر بیٹ سے اپنے یوٹیوب چینل کی ویڈیو میں کیا بتایا آپ کو اردو ٹرانسلیٹ کر کے دکھاتے ہیں ہمارے پاس کچھ دلچسپ سیاروں کی جیومیٹری ہے کتیس کو ہمارے پاس جو کمری جیومیٹری ہے جو کہ مرکری پر نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ مزید دو کمری اروج پر نظر آ رہی ہے جو کہ سنگین طور پر سائنس نیگٹیوٹی کو بڑھا سکتی ہیں چار فروری کے قریب سے اس طرح ہمیں بڑی پچیدہ سیاراتی جیومیٹری نظر آ رہی ہے جو کہ وینس کے آس پاس ہے مجموعی طور پر چار یا پانچ کو ہم کو سیاراتی اروج نظر آ رہی ہیں میرا اندازہ ہے کہ چار سے چھے فروری کے درمیان زلزلے کے جٹکے اور لہریں بڑھ سکتی ہیں جو کہ چھے مگنیچیو یا اس سے زیادہ ہوں گی لیکن اس کمری سیاراتی جیومیٹری کی وجہ ہے جو کہ اکتیس سے تین فروری تک ہوگی تو چار فروری کو شدید زلزلے کی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا یا نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں لیکن تھوڑے چانسز ہیں لیکن اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا اگر ہم شمسی نظام کو دیکھے تو ہمیں پچیدہ جیومیٹری نظر آ رہی ہے بنیادی طور پر چار اور پانچ کے آس پاس لہذا سائنس نیگٹیویٹے میں اضافہ ہوگا اور چار سے چھے فروری کے زلزلے کے جٹکے بڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ موسمیاتی لہروں کا جائزہ لیں تو ہمیں انتیس کے قریب تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں جو کہ ایشین ریجن کی طرف ہوں گی جس میں پاکستان اور افغانستان کا علاقہ شامل ہے اور ساتھی ساتھ انڈیا بھی جو کہ درمیان میں ہے دوبارہ کہوں گا یہ اندازہ ہے پیدا ہونے والے زلزلے ماہولیاتی لہروں میں ایسے کوئی بھی نشان چھوڑ کر نہیں جاتے یہ تھی وہ گفتگو جو فرینک ہوگر بیٹس نے اپنے یوٹیوب چینل کی چار دن پہلے کی ویڈیو میں کی مگر اس ویڈیو کے دو دن بعد اس نے ٹویٹ کیا اور ترکی ساؤت سینٹرل کا ریجن بتا دیا فرینک ہوگر بیٹس نے اب مزید بتایا ہے کہ ترکی کے اندر میں نے جیسے کہ کہا تھا آفٹر شاکس آئیں گے اور ابھی بھی آفٹر شاکس آ رہی ہیں تقریباً چھے آ چکے ہیں اور میں نے کہا تھا اب ایک اور آفٹر شاک جو چھے سے زیادہ کا ہوگا وہ آئے گا اور وہ بھی آ چکا ہے سوال اب یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ وہ بات کہ کائنات کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں زلزلے صرف وہی ذات لا سکتی ہے مگر دوسری طرف اگر قرآن پاک میں نظر دوڑائی جائے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ کائنات میں نے مسخر کرنے کے لیے انسان کو دھی ہے یعنی کہ کائنات کے وجود میں جو کچھ بھی ہے انسان اس کو سہر کر سکتا ہے افسوس ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور وہ آج ٹیکنالوجی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ آج ہمیں جگہ جگہ ویڈیوز دکھائی دیتی ہیں کہ وہ اب ہارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے زلزلے اور موسم کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں